ہوا ہے یہ کیا نام لیتے ہیں تقریباً سکس منت سے ہمارا ایریا کور کر رہا تھا ڈیلیوی بھائی ہے دو کمپنیوں کے کوریرز کے کام کرتا تھا تقریباً پانچ سی دفعہ ہم نے چیزیں کوئی مگوائیاں تو یہی دینے آیا ہے اس کے بعد کیا نام لیتے ہیں ان کو پتا تھا ڈے ٹائم میں جو ہے نا ہماری سوسائٹی کے جو ہے نا مرد زراد گھر پہ نہیں ہوتی سی ویسے ہم نے جو نا گارڈ بھی رکھا ہوا تھا گارڈ کی بھی ریسنلی تھری منس پہلی ڈیتھ ہوئی اب ہم نیا گارڈ رکھنے کا سوچ رہے تھے کوئی اچھا بندہ مل نہیں رہا تھا اس نے ڈسٹرمنس پیدا کرنا شروع کی ہے تقریباً لاسٹ ٹو منس سے ٹھیک ہے کبھی فون کر کے کبھی باہر آگے کھڑا ہو کے میری میسیس کو تنگ کرنا کہ میں بیان کو پتا چل گیا تھا مجھے ڈیڑھ ماہ پہلے پتا چلا یعنی گیپ ٹونٹی ٹو ٹین ڈیز کا جو آیا مجھے تب پتا چلا ہے جب معاملہ حد سے بڑھا ہے ابھی آپ کے ساتھ فران کا آج کا نیا تازہ ترین ویڈیو بیان بھی شیئر کریں گے جس میں فران نے آج خود اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ رئیس اور آمنہ کے تعلقات پچھلے چھ مہینے سے جاری تھے آمنہ اور رئیس کے تعلقات کس ساتھ تک بڑھ چکے تھے رئیس کے گھر والے پچھلے ایک مہینے سے چیک چیک کر بتا رہے تھے کہ آمنہ اور رئیس کے تعلقات پچھلے دو چار یا دس دن سے نہیں بلکہ پچھلے چھ مہینے سے جاری تھے اور آمنہ رئیس کو آئے روز اپنے بیڈ روم میں بلائی کرتی تھی اور وہاں پر رنگریلیاں بھی مناتی تھی اور آمنہ رئیس کو واش روم سے گندی تصاویر اور ویڈیوز بھی بیجا کرتی تھی اور یہ تصاویر اور ویڈیوز رئیس نے اپنے دوستوں کو بھی دکھا رکھی تھی اور اس کے علاوہ یہ اپنے گیسٹ ہاؤس میں بھی ملا کرتے تھے اور ہوتل رومز میں بھی ملتے تھے لیکن آمنہ کا بار بار یہی کہنا تھا کہ وہ رئیس کو نہیں جانتی اس کے پاس رئیس کا کوئی بھی پرسنل نمبر بھی نہیں تھا اس نے ایک آرڈر کیا تھا جس کے ذریعے آر رئیس بار بار آمنہ کو تنگ کرنے لگا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج فران نے یہ قبول کر لیا ہے کہ اس نے رئیس کو اتنی دردناک موت کیوں دی کیونکہ پورا پاکستان جاننا چاہتا تھا کہ آخر کار اگر فران رئیس پر گستا تھا تو وہ اسے پسٹل کے ذریعے مار سکتا تھا لیکن اتنی دردناک موت دینے کی وجہ کیا نکلی اور آخر کار فران نے رئیس کو آمنہ کے ساتھ کس حالت میں دیکھ لیا تھا کہ اس کا گستا تھنڈا نہیں ہو پا رہا تھا اور وہ بار بار رئیس پر تشدد کر رہا تھا رئیس پر کے نازک عزا پر چوٹیں لگا رہا تھا اور پھر اس نے رئیس کے ایکے کر کے عزا بھی کٹے آخر کار آج فران نے یہ بھی قبول کر لیا ہے کہ رئیس اور آمنہ کے تعلقات پچھلے چھ مہینے سے چلتے آ رہے تھے لیکن اسے یقین نہیں تھا اور اس کی بیوی اتنی چلاک تھی کہ اسے علم نہیں ہونے دیتی تھی لیکن اسے شک تھا لیکن وہ کام پر بھی جایا کرتا تھا اور پھر آخر کار جب سارا کچھ کھل کر سامنے آ گیا جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر فران کا گستہ آسمان تک جا پہنچا اور پھر اس نے رئیس کا اتنی دردناک موت دی کہ وہ اپنی بیوی اور رئیس کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم نے جس طرح سے مجھے چیٹ کیا ہے اس کے بعد میں تمہاری کیا حالت کر سکتا ہوں فران کا گستہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا ابھی آپ کے ساتھ جو بیان شیئر کریں گے اس میں فران ابھی تک رئیس کو گالیاں دیتا نظر آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آج بھی رئیس میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا ایسا ہی حشر کرتا لیکن آخر اس سب کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے کیونکہ رئیس کچھ اور آمنہ کچھ اور بات بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ رئیس کے اس کے ساتھ تعلقات نہیں تھے لیکن آپ فران کہتا ہے کہ آمنہ اور رئیس کے تعلقات تھے اور رئیس بار بار آمنہ کو کارلز کرتا تھا اور یہ معاملہ پچھلے دس پندرہ دن سے نہیں تھا بلکہ پچھلے چھ مہینے سے تھا اور وہ آمنہ کے موبائلز پر دیکھا کرتا تھا کہ اکثر رئیس کی کارلز بھی آیا کرتی تھی اور پچھلے چھ مہینے سے رئیس کو اپنے بیڈ روم میں بلانے والی اور پچھلے چھ مہینے سے رئیس سے ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے وصول کرنے والی اب کس طرح اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا ملبہ ریس پر ڈال رہی ہے موقع واردہ سے کچھ اہم چیزیں بھی ملی ہیں لیکن اس کے علاوہ آج کس ویڈیو میں آپ وہ مناظر بھی دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے فران نے ریس کا اتنی دردناک موت دی ہے اور آخر کار اتنی دردناک موت دینے کی وجہ کیا تھی آمنہ ریس کو پچھلے چھ مہینے سے بلاتی تھی اور اس کے لیے آمنہ نے بقیدہ ریس کو گھر بلانے کے لیے خصوصی انتظام بھی کر رکھا تھا ریس ایک تو دروازے کے ذریعے آیا جایا کرتا تھا لیکن اس کے علاوہ آمنہ نے ریس کو آنے جانے کے لیے ایک پوڑی تک مہیا کر رکھی تھی ایک راستہ مہیا کر رکھا تھا کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہو یا پھر ریس رات کے وقت اسی سڑھی کا یا اسی چیز کا استعمال کر کے آتا تھا آخر وہ چیز کیا تھے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کس چیز کا استعمال کر کے ریس آمنہ کے پاس آیا کرتا تھا آمنہ کے محلے داروں نے چنکا دینے والے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آمنہ کے پاس رات کو گیارہ سے بارہ بجے کے بعد اکثر موٹر سائیکل پر لڑکے بھی آیا کرتے تھے آمنہ اور فران جو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے سارا ملبہ اب ریس پر ڈال رہے تھے کیونکہ ریس اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا آمنہ اور فران کا اب دونوں کے وکیل بھی الگ الگ ہو چکے ہیں کیونکہ آمنہ اب خود کو بچانا چاہتی ہے اور فران خود کو بچانا چاہتا ہے لیکن کیا واقعہ ہی میں ریس اس بالکنی سے چلانگ لگا سکتا ہے اور اس کی انچائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس بالکنی سے چلانگ لگاتا ہے تو وہ نیچے اگر گرتا ہے تو اس کی ہڈی پسلی ضرور ٹوٹ جاتی کیونکہ آمنہ نے ریس کو راستہ مہیا کر رکھا تھا اور اسے بتا رکھا تھا کہ تم نے اس راستے کے ذریعے ہمارے گھر تک پہنچنا ہے اور اس راستے کے ذریعے تم بیڈ روم تک آ سکتے ہو کیونکہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہم نے پہلا انٹرویو شیر کیا تھا اس میں بھی آپ کو اس بات کا واضحہ کبک کر دیا تھا کہ آمنہ کا جو بیڈ روم ہے وہاں تک ریس کا پہنچنا لگ بگ ناممکن تھا کیونکہ ریس آمنہ کے پاس روزانہ آیا کرتا تھا تو اس لیے وہ اتنی آسانی کے ساتھ آمنہ کے بیڈ روم تک جا پہنچا تھا ورنہ اس طرح کوئی بھی کسی کے گھر جا کر اس کے بیڈ روم تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر اس کے ساتھ اسی کے گھر کے گیٹ پر جہاں پر آمنہ کے بقول یہ کہنا ہے کہ اس کی عزت لوٹنے آیا تھا اس کے گھر پر ڈھاکہ ڈالنے آیا تھا اگر ایسا ہوتا تو ریس دون دو لڑکوں کو کبھی بھی گیٹ پر نہ بٹھاتا اور انہیں ٹائم بھی بتا کر گیا تھا کہ گھنٹہ ڈیڑ گھنٹے تک میں واپس آؤں گا ابھی آپ سب سے پہلے فوران کا یہ بیان بھی سن لیں بغیرت آدمی کو آپ یا کسی کتے کو بگڑ کے باندھتے ہیں نا تو اللہ آپ کو احمد دے دیتا ہے اس کو باندھنے گی ایک سپرٹ ہیں پہلے بھی کسی کو باندھنے گی نہیں آپ میری ساری سی ڈی آرز وغیرہ ساری چیزیں سی آر رو چیک کریں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جگا کہ ایک سپیرٹ ہوں گے نہیں ہو باندھ لیا اس کے بعد کیا کیا ٹھیک ہے باندھ کے اس سے میں نے پوچھا کہ تمہاری کیا ارکات ہیں اس نے بتایا کہ ہماری ارکات ہیں ساری جو اس نے چیزیں بتائیں مجھے وہ ساری میں نے پولیس کو فرام کی ہیں پھر میں نے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا جن کا یہ نہیں بتا رہا تھا اس بات میں میں نے اس کو تقریباً پانچ دنڈے مارے ہیں جس ویہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے صرف پانچ دنڈوں سے ڈیتھ ہو گئی ہے یہ پہلے نشے کی آلت میں تھا کہ اپنی سینسیز میں نہیں تھا وہ پیلے نشا کرنے کے ہمارے میں پر بانشا Realmی پلایا تھا نشہ کر کر ڈکیٹی کی رہے جزے پانی پلا کے میں نے اس کو بٹھا گیا اس کے پر تووبینہ کی باتیں کیا پیلے پلا کےت ثلاث پر، جن کے پر طب تشدد شروع کیا ہے پر پانی اویے پیلے مارے گیا ہاں ہی آپ کی باروں کی صرف اٹھ آلت ثلاث پر بانشا ان راتھ آلت کی this کمر پر ماری تھی کمری پر دنڈی مارنے سے بندہ مار گیا جو گیا بس مجھے نہیں جو سمجھ لگی جو مجھے بہتر لگا ہے میں نے وہ کرتا ہے کیسے جلایا تھا کہاں پر جلایا تھا ادھر لاکے کیا نام لیتے ہیں مانگا منڈی کے ایری ایوی پاس لاکے پھینکے میں نے آیا تیرس نہیں ہے کہ چلو یار مجھ سے مڈر ہو گیا میں نے مار دیا ہے چلیں آخری بار اس کی ماں اس کی بہن اس کا باپ اس کا موہ ہی دیکھ لے گا میں تو جلایا کہ اس کا کسے ختم سیر اس کا موہ بالکل ٹھیک تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قتل کتنی ماسٹر مائنڈ پلاننگ کے ساتھ کیا ہے ابھی آپ نے فران کا یہ انٹرویو بھی سنا ہے اور اس سے پہلے فران نے جو اپنا لاسٹ انٹرویو دیا تھا اس میں فران کا جو کہنا تھا کہ اس نے رئیس کو مارا ہی نہیں بلکہ اس نے رئیس پر تشدد ضرور کیا تھا لیکن اس کے بعد اس نے اپنے دروازے سے رئیس کو باہر نکال دیا تھا اور اس کے بعد اس نے نہیں پتا کہ رئیس کہاں پر چلا گیا لیکن اب آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ فران ایک بار پھر سے یہ بات قبول کرنے لگا ہے کہ اس نے رئیس کا قتل کیا ہے اور اس قتل کے حوالے سے اس نے ایک اور اہم انکشاب بھی کیا ہے کہ رئیس اور آمنہ کے تعلقات بھی پچھلے کافی مہینے سے جاری تھے اور وہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا کیونکہ آمنہ کے بقول جو اس کا سسر اپنا ویڈیو کیمرہ اوپن کر کے فران کو دکھانے آیا تھا کہ تمہاری بیوی کس طرح اس لڑکے کے ساتھ رنگریلیاں منا رہی ہے اور آمنہ نے اپنے سسر کو نشے کی دوال دے رکھی تھی اور اسی طرح سے پہلے بھی جب بلائے کرتی تھی تو اس وقت بھی اس کا سسر گھر پر ہوتا تھا تو اسے نشے کی عدویات دے دیا کرتی تھی موسیقی